بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب گرمیاں بہت ہیں تو سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھئے اور خوش رہیے اور ہیلدی رہیے تو میں یہاں بنانے جاری ہوں ترائی جس کے لئے میں لیے چار ادھا ٹیمارٹر آٹھ سے دس ہری میرچے لیے ہیں آدھا کلو ترائی لیے ہیں اور دو پیاز لیے یہاں پر میں نے ترائی کو کٹ لیا ہے اور ایک دو پیاز کو کٹ لیا ہے اور ٹیمارٹر ہری میرچوں کو بھی کٹ کر لیا ہے اب ہم پیاز اور ٹیمارٹر اور ہری میرچوں کا پیس بنا لیں گے مسالوں میں میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی بی سپون لہسن کٹا ہوا 1 ٹی بی سپون کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی بی سپون سونف اور 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی بی سپون لال مرچ پاورڈر اور 1 ٹی سپون سالٹ تو یہ ہمارے مسالیں ہیں اس کے بعد میں نے ایک دیکچی میں اوائل ڈالائے 1 ٹی بی سپون اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے باری کٹا ہوا لہسن 1 ٹی بی سپون تھوڑا سا اس کو چلا لیں گے اور دیکھیں خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی سی ہمیں اسے براؤنی کرنا ہے اور پھر ہم اس میں مسالیں ڈال دیں گے ریڈ چیلی پورڈر ہلدی سالٹ اس کے بعد اس میں سواف دھنیا ڈال دیں گے ہم ہاف ٹی بی سپون کے قریب سواف کو میں نے کوٹ لیا تھا اور پھر ہم ٹیمارٹر ہری مرچے اور پیاس کا پیسٹ ڈال دیں گے اب ہم اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دیکچی کو کور کر کے ہم دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے بھن جائے دس منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں ترہی ڈال دیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھن گیا ہے بس اسی پوائنٹ پر ہم ترہی ڈال دیں گے اور اس میں ہمیں کوئی پانی ایڈ نہیں کر آئے کیونکہ سبزیوں کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ اسی میں گل جاتی ہیں اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے بس پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ترہی ہماری ہاف کک ہو گئی ہے بس اب ہم اسے کور کر کے بلکل لو فلیم پر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور میں آپ کو دیکھیں قریب سے دکھا رہی ہوں اور اس میں ہمیں پانی نظر آ رہا ہے ہلکا سا اسی میں یہ ہماری ترہی دم ہو جائے گی اور اچھی طرح سے گل جائے گی تو ترہی جو ہے وہ بہت نازک سبزی ہوتی ہے اور ایک بھاپ میں گل جاتی ہے یہ دیکھیں اتنی لو فلیم رکھنی ہے ہمیں اور اسے کور کر دینا ہے ملتے ہیں دس منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھی اچھی طرح بھن گیا ہے اور ترہی بھی ہماری گل گئی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ ہماری مزیدار سی مسالے دار پشبودار ترہی تیار ہو گئی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو زیادہ تر لائک کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں thank you so much for watching and keep watching اوکی ویورز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک سمپل اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ take care bye